نیا سال مبارک دعا ہے کہ ہماری نہ کوئی رنج کسی کے پاس آئے خدا کرے نیا سال سب کو راس آئے نئے سال کی آمت پر شہر بھر میں جشن کا سماں مال روڈ لیبرٹی چوک پر عید کا سماں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ آسمان پر رنگو نور کی برسات منچلے سالکو پر نکل آئے رنگو نور روشنیوں ہر سور سال کی خوشیاں آؤ نئے سال میں نفرتیں مٹا دیں شہر کو جنت بنا دیں نئے سال کی آمت پر بہری اٹام میں جشن کا سماں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ آسمان پر رنگو نور کی برسات شہریوں کی بڑی تعداد میں شکر نئے سال کی پہلی خوشکبری حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چار روپے چھاسی پیسے فی لیٹر سستہ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل باون پیسے فی لیٹر سستہ ہو گیا پیٹرول کی نئی قیمت نوی روپے ستانوے پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو چھے روپے چھاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی موسیقی نئے سال قیامت پر معذور افراد کے لیے چیریٹی فیسٹا کا اتمام نئے سال قیامت کے حوالے سے کیک بھی کاتا گیا فیسٹا میں شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی پنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شائقین سے خوب ڈاگ وصول کی چیریٹی فیسٹا کا اتمام ایم اور فانڈیشن کی جانب سے کیا گیا اور پاکستان ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے فیشن شو کا بھی خصوصی اتمام کیا گیا نئے سال کی خوشیوں میں فنکار برادری بھی پیچھے نہ رہی تماسیل ٹھیٹر میں نئے سال قیامت پر کے کاتا گیا تقریب میں سٹیچ ڈرامے میں کام کرنے والے فنکاروں نے شرکت کی پولس نے سال میں دفعہ سنچلوں کو روکنے کے لیے شہر کے داخلی اور کارجی راستوں پر بھی کڑا پہرہ دس ہزار اہلکار ڈیوٹی پر معمول نئے سال کا پہلا مقدمہ درج شہر میں دو ہزار انیس کا پہلا مقدمہ ساندھا تھانے میں درج کر لیا گیا ملزم وقاس کے خلاف مقدمہ ناجائز اسلحہ کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا جبکہ سال دو ہزار اٹھارہ کا آخری مقدمہ تھانہ ٹاؤنشپ میں درج ہوا عالی صحافت اقدار کی پاسداری سال دو ہزار انیس میں بھی رہے گی جاری عبام کے مسائل لجاگر کرنے والا عبامی چینل لاہور نیوز دو ہزار اٹھارہ میں صحافت کے ہر میدان میں سب سے آگے رہا میانے صاحب سمیت قبرستانوں سے غیر قانونی اہاتوں کی نسماری چھپن کمپنی سکینل پیراگون سے میشن بیوٹی فل لاہور تک صاف پانی تجاوزات اسپطالوں کی حالت ازار ہو یا الڈیو ایم سی میگا سکینل عام انتخابات کی بہترین کبرج پر بہترین چینل کا عزاز بھی لے اڑا سال بھر عبام کے بنیادی حقوق کا چرچہ عدالتوں اور ایوانوں میں ہوا تذکرہ عبام کی آواز لاہور نیوز کا عزاز نئے سال میں بھی خدمت کا عزاز مبارہ موجیں پھر سے چھوٹیاں سرکاری سکولوں میں موسم سرما کی تاطلات میں اضافہ کر دیا گیا سکول اب ساتھ جنوری کو کھلیں گے محکمہ تعلیم پنجاب نے اعلان کر دیا چھوٹیوں میں اضافہ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث کیا گیا وزیر تعلیم مراد راس کا ٹوئیٹ کھلے مسالوں میں اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ٹریسیبیلٹی کروانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اور یہ بات آپ میرا خیال ہے خود بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو یہ اس قیمت کے اندر شامل ہوتا ہے یہ اعتماد کہ آپ وہ چیز ہی خرید رہے ہیں کچھ اور نہیں خرید رہے ہیں ثانی صحت اہم کھلے مسالوں کی فروخت کا سلسلہ خلق ختم آج سے پیکنگ کے بغیر مسالہ جات کی فروخت پر پابندی خلاف کرزی کرنے والوں کو قانونی کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا مال ضبط کرنے کے علاوہ لائسنس کینسل کیا جا سکتا ہے پیکنگ پر جملہ تفصیلات درج کرنا بھی لازم کرا یکم جنوی سے کوئی کھلے مرش مسالوں نہیں بیت سکے گا ڈی جی فوڈ آتھارٹی پیکنگ کا اقدام درست ہے مگر بیار پر زیادہ توجہ دینی چاہیے شہری ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو کھلے مسالے ہیں ان کے اوپر پبندی ہونی چاہیے اور پیکنگ والے جو ہیں نا اس کو چلنا چاہیے کیا گارنٹی ہے کہ پیکنگ والوں میں بیمانی نہیں ہوگی اس میں ملاور نہیں ہوگی یہ بہت اچھا ایک کتاب ہے یہ سے ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ دونمبر چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں کھلائی جا رہی ہیں بیمار ہو رہا ہر بندہ بہتر ہے کہ یہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے دیکھری گورنمنٹ کا یا پنجاب پھول ڈرٹی کا ایک اچھا اقدام ہے کرنا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غریب عوام اس کو لے سکے اس ساپ سے اس کو بنانا چاہیے پیکنگ اس ساپ سے ہونی چاہیے تاکہ غریب عوام فورڈ کر سکے بڑا اچھا ہے جی اپنا سرکاری ڈاکٹروں کی موجیں اسپتال ڈاکٹرز اور ملازمی کو پرائیوٹ پریکٹس کی اجازت مل گئی محکمہ سہت نے ترمیمی ایک دوہزار اٹھارہ منظوری کے لیے بجوا دیا میڈیکل جامعات میں بورڈ آف گورنرز کی تایناتی لازم قرار مسوودہ کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی جھوٹ ٹاؤن میں کھوکر پیلس سمیت دیگر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ انٹی کرپشن نے کھوکر برادران کو پوچھ گیچ کے لیے بلا لیا سیفل ملوک کھوکر افضل کھوکر اور شفی کھوکر کو آج صبح دس بجے پیش ہونے کی ہدایت ٹیکٹس سے بچنے کے لیے سیلز کے عدادوں شمار میں ہیر پھیر جلال سنز ڈیپارٹمنٹل سٹور اف بی آر کے جال میں آ گیا ایک ہی دن میں جلال سنز کی دو برانچوں پر چھاپا ڈیفنس فیز فائیو اور گلبرگ برانچ کا تمام ریکارڈ کبزہ میں لے لیا گیا اف بی آر حکام کا کہنا ہے جلال سنز گیارہ برانچوں کا چار لاکھ روپے سیلز ٹیکس ادا کر رہا تھا صرف گلبرگ برانچ کی گزشتہ روز کی سیل ستر لاکھ روپے ہوئی اف بی آر سابق حکومت کا ایک اور منصوبہ احتساب کی صد میں آگیا آر فا کریم ٹاور پروجیکٹ میں برزاپتگیوں کے خلاف انکوائری شروع نیب نے پنجاب بورڈ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے جیرمن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا تمام بھٹو کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل کریں گے ہم نے پہلی بار کوشش کی اور سموک کو کابو میں رکھنے میں کامیاب رہے کروڑوں کی مشینری سابق دور میں منگوائی گئی مگر وہ کام نہیں کر رہی اس وقت لاہور میں دو پوائنٹ مونیٹرنگ سسٹم چل رہے ہیں مشیر وزیراعظم حمین اسلام کی پریس کانفرنس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی تیاریاں مکمل مریم نواز کی کوٹ لکپ جیل میں والد سے بکلا کے ہمراہ ڈیڑھ گھنٹا ملاقات اپیل دائر کرنے کے لیے میاں نواز سے کاغذات پر دستخط کروالیے مریم نواز والد کے لیے ڈرائی فروٹ گرم کپڑے بھی لائیں کرپٹ ناصر سے چار ارب روپے سے زائد کی ریکووری کی گئی دو ارب 22 کروڑ فیروزپور سوسائٹی سکینڈل میں واپس لیے مورل ہاؤزنگ کیس میں 53 کروڑ اپے کی ریکووری کی گئی قومی اتصاب بیورو لاہور نے سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی چیف جسٹس لاہور آئی کورڈ جسٹس محمد انوار الحق عہدے سے ریٹائیڈ ساتھی ججس کی جانب سے شاندار طریقے سے الویدہ نئے چیف جسٹس سردار شمیم احمد خان آج اپنے عوضے کا حل اٹھائیں گے اور سپورٹس بورڈ پنجاب نے صبح بھر میں ٹریننگ کیمپس کا اعلان کر دیا لاہور سمیت سات شہروں میں کیمپ لگائے جائیں گے ڈی جی سپورٹس بورڈ ندیم سرور کی پریس کانفرنس بولے کھلاڑیوں کے تمام اخراجات سپورٹس بورڈ پنجاب برداشت کرے گا موسیقی موسیقی موسیقی